اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو ویلی کوڑی نیو ویلوگ دیکھیں جی کتنا پیارا موسم ہے اور یہاں پر پرڈکشن ہے آج بارش کی ویردر اپ ڈیٹ میں بارش آ رہی تھی باجرہ بالکل کم رہ گئے ابھی میں اوپر آئی ہوں چھوٹے چھوٹے پرندے بیٹھے باجرہ کھا رہے تھے تو چلیے ان کو تھوڑا سا اور باجرہ کھالتے ہیں مجھے موسم بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا میں جا کر ویلوگ بھی بنا لیتی ہوں اور دیکھتے ہیں آج بھلا بارش ہوتی ہے کہ لہی یہ دیکھیں سورج کتنا پیارا لگ رہے بڑا خوبصورت کلر لگ رہے چلیے باجرے والی بالٹی اور ان کو ڈالتے ہیں باجرہ باجرے والی بالٹی آگی ہے تو اب ہم ان کو باجرہ ڈالیں گے یہ بہت بیارا سکر بوتر بیٹھا ہوا تھا میں سا دعا مانگو چن سال بچرہ ڈالتی ہوں یہ میں نے باجرہ دیل سا ڈال دیا ابھی سکون سکھاتے رہیں گے بارش ہو بھی جاتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں پانی نکال دیتی ہوں پھر باجرہ درائے ہو جاتا ہے تو یہ کبوتر روڑ ہے یہ دو کبوتر آتے ہیں ان کا نام میں نے رکھا رہا ہے سونا اور چاندی یہ آ کر یہاں پر کھاتے ہیں لیکن یہ صرف ایک ہی آ رہا ہے اوہو میں بھول گئی تھی یہاں پہ چھپ گلی تھی اوہے ابھی بھی بہنی اٹھکی ہوئی ہے بہت زیادہ خوفناک لگ رہی ہے تو سردیوں کی آمد آمد ہے یہ ریکھیں اس کو کہتے ہیں گوگی یہ مجھے بہت پیارے لکھتے ہیں پرندے بہت زیادہ پرندے بہت زیادہ پیارے لکھتے ہیں اور یہ باجرہ کھاتی ہیں شوک سے ان کے لئے پھر میں باجرہ ڈالتی ہوں کیونکہ باقی کچھے چاول بھی ہوتے ہیں چڑیا کچھے چاول بھی کھا لیتی ہے باجرہ بھی کھا لیتی ہے اچھے یہ دیکھیں یہ فاغ ہے یا سموگ ہے یہ ہر جگہ پر ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور میں تو بہت زیادہ ہے لاہور کو اس نے بہت زیادہ پلوٹٹ کر دیا ہے وہ دیکھیں یہاں پر بھی پرندے بیٹھے ہیں اس موسم میں پرندے بڑے چپ چاپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس ٹائم کھانا لے کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں یہ فاغ ہے یا سموگ ہے اگر یہ سموگ بھی کائیڈ آف فاغ ہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ آتی تو صرف سردیوں میں ہے تو پھر اگر یہ سموگ ہی ہے تو یہ گھرمیوں میں کیوں نہیں ہوتی اگر یہ پلوٹے پلوشن ہے تو پھر یہ گھرمیوں میں کیوں نہیں ہوتی ہے سردیوں میں سرکیوں ہوتی ہے تو سویٹ بھی ہو بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں آج میں ٹرائے کروں گی واک کرتے ہوئے بھی ویلوگ بناؤں کل واک کی کوئی نہیں تھی تو آج واک کریں گے اور ساتھ بنائیں گے ویلوگ انشاءاللہ جیسے بھی دیکھتے ہیں آئیے ذرا سپاس بھی نظر ڈالتے ہیں ساری چھت کے اوپر تو پھر یہ ہی سب کچھ ہوتا ہے یہ چیزیں نظر آتی ہیں اوپر تو وہ وہاں پر ایک تھا وہ ادھر چلا گیا اڑکے جو یہاں پر گراوا تھا یہ وہاں سے ہواوں کے ساتھ ٹرائول کرتا کرتا ادھر آکے اس کارنر میں پہاڑ دیکھیں بلکل چھپکے ہیں اتنی زیادہ فاغ ہے اور اتنا زیادہ ٹھنڈ تو نہیں ہے جتنا زیادہ یہ بیدر ایسے ہوا ہے اور دیکھیں پھر آج بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی نٹسی پہاڑ نظر نہیں آرہے بھول گئی میں کہاں ہلکے سے مطم مطم سے ان کی آثار نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں اگر میں زوم کروں گی تو شاید آپ لوگوں کو نا نظر آرہے ہیں لیکن مجھے بلکل ان کے آثار نظر آرہے ہیں یا شاید مجھے پتا ہے کہ وہاں پر پہاڑ ہیں تو وہ ایک اکس ذہن میں بن جاتا ہے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آکر کبوتر بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کبوتر یہاں پر آکر کیوں بیٹھتے ہیں یہ جو ایک سکیور ساں بنایا ہے پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے سننے میں آیا کہ یہ کبوتروں کے لئے ادھر بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی مجھے نظر آئے اس جگہ پر بھی ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے اگر آپ لوگوں کو ناولیج ہے تو مجھے بتائیے گا اب دیکھیں جتنا پیارہ اس ٹائم موسم ہے اگر ہم لوگ کسی گرینڈی میں ہوتے ہیں وہ بیٹھا ہوئے سونا سامنے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوئے مجھے کبوتر نظر آگے انتظار کر رہا ہے کہ کب میں یہاں سے جاؤں اور یہ لوگ آ کر باجرہ کھائیں تو مجھے سائٹ پر ہو جانا چاہیے تاکہ یہ لوگ باجرہ کھالیں ہم لوگ دوسری طرف چلتے ہیں تاکہ یہ لوگ باجرہ کھالیں گگی میں جا رہی ہوں اور کبوتر میں جا رہی ہوں تم لوگ آ کر باجرہ کھالو میں اس سائٹ سے اس سائٹ پر آگئی ہوں چت کی دوسری طرف وہاں سے میں بناتی ہوں اس دیوار پر کھڑی ہو کر آج میں ادھر سے بنا رہی ہوں یہ بورڈ گرہ گایا یہ یہ کوئے تمہیں تو میں کھانا دے گی تھی اب تم کہاں پر آ کر بیٹھ کے ہو یہ کوئے دیکھتے چاہے میں اس سائٹ پر آئی ہوں تو ان کو یہی وہم ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید میں ابھی بھی دوبارہ کھانا لائی ہوں دیکھیں دو چیئرز پڑی ہیں کتنی پرسرار لگ رہی ہیں وائٹ سی چیئرز یہاں پر بیٹھتے ہوں گے ان کا گھر ہے وہ لوگ تو یہ آج کے ویڈر کی ڈیٹیل ہے لیٹس سی بارش کا کیا سین بنتا ہے دور 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 مجھے گھر نظر آ رہے ہیں پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی میں اس سے یہ دیکھنا چاہا رہی ہوں کہ کبوتر وہاں پر آیا ہے کہ نہیں میں سیڑھیوں سے اوپر آتی ہوں ان کو پتہ چل رہتا ہے وہ اوپر آ رہی ہوں تو یہ ان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے یہ اڑ جاتے ہیں بارش والی چڑھیا تو آئی ہے ایک تیز سی چڑھیا ہوتی ہے وہ اڑتی رہتی ہے چھوٹی سی اڑتی ہے بلیک کلر کی اسے کہتے ہیں بارش والی چڑھیا وہ آگیا وہ آگیا وہ آگیا سونا آگیا 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 دیکھا میں نے کیا کہا تھا یہ سونا ہے میں ادھر جاتی جاؤں گی تو یہ آجائے گا اب یہ آرام سے بیٹھ کر باجرہ کھائے گا میں بول نہیں رہی کہ یہ آرام سے باجرہ کھالے موٹی اور مالا تو یہاں سے میرے خیال سے چلے گئے جن لوگوں نے کبوتر رکھے تھے وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں میرے خیال سے یہ انہوں نے کبوتر ختم کر دی ہیں دے دی ہیں اب یہ پہلے پوری جان پر تال کرے گا کہ اوپر کوئی ہے یا نہیں پھر یہ جا کر باجرہ کھائے گا اب یہ باجرہ کھالے تو میں پھر ہی یہاں وہاں جاؤں گی یہ پھر ڈر جاتا ہے یہ ہے گری کلر کا اس کی نیک میں پرپل کلر بھی آتا ہے تو مجھے یہ بہت پیارے لگتے ہیں مدینہ پاک میں درمکہ پاک میں وہاں پر ہے ہی کبوتر سارے یہی والے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور بھی ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آٹھتے ہیں وہاں پر تو یہ دیکھیں انشاءاللہ ہم لوگ جب بھی کبھی دوبارہ عمرہ کرنے چاہیں گے پھر ہم لوگ وہاں پر ان کے لئے میں یہاں سے باجرہ لے کر جاؤں گی اب یہ انہیں کی کوشش کر رہا ہے گیا اب اس ٹرائے میں ہے کہ میں جا کر باجرہ کھالوں بیٹھ کرتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اب یہ جا کر بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھ کرتے ہیں تو موسم تو بنا گئے بتا نہیں بارش آتی ہے کہ نہیں ایسے بھی شام ہونے والی ہے میں ہوں میں نہیں بھی شام ہونے والی بیٹھ کرتے ہیں بیٹھ کرتے ہیں وہ سکتا رات کو آجے ابھی تک تو نہ اسے اثار ہے کہ بارش آئے گی نہ نگر ہے میں چلتی ہوں ہم نیچے اور ان کو زیادہ تگنی کرتی ہیں پرندوں کو کھانا کھانا چاہ رہے ہیں کھانا کھالے ہیں انشاءاللہ شام میں ہم لوگ واک کرنے گئے تو میں ویلوگ بناوں گی نہیں تو میں ہی ویلوگ اپلوٹ کر دوں گی اور آپ نے میری چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کرنے اور سپورٹ کرنے میں سلو اس لیے بول رہا ہوں یہ کبوتر ڈر کے اڑنا چاہے میری آواز سے کبوتر نے دو دفع میری طرف دیکھا ہے اس کو بتا ہے میں یہاں پر کھڑی گئے ہوں میں یہاں سے ہٹوں گی یہ پھر نیچے جائے گا کھانا کھانے تو چلے میں پیچھے ہٹ کے دیکھتی ہوں بھلا جاتا ہے یا نہیں گھانسلا کھالی ہے بھائی گھانسلے میں کوئی بھی نہیں ہے والاکہ بھاریج کے موزے میں یہ لوگ یہاں پر شلٹر لے سکتے ہیں اگر یہ چاہے تو تو چلے میں نیچے جا رہی ہوں یہ دیکھیں اسی پتہ چلے کہ میں یہاں سے ہٹ گئی ہوں میں نیچے چلی گئی ہوں اور وہ کبوتر ہے وہاں پر بیٹھ کر اب دانہ کھا رہا ہوگا دیکھیں اب میں وہاں سے ٹرائے کرتی ہوں میں میں ویڈیو بنا سکی اس کو کھاتے ہوئی کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو بوتر بیٹھ کر دانا کھا رہا تھا وہ مزرہ سیاگی ہوئی تو اس کو پتا چل گیا وہ اڑ گیا تو چلیے میں دروازہ بند کر کے نیچے جاتی ہوں ویسے بھی شام ہونے والی ہے مغرب کی آسان ہونے والی ہے تو ہم وہ نیچے چلتے ہیں اتنی ان پرندوں کی خس پیز ہوتی ہے میں نے پڑے قدم آپ کو کھان دیگے پھر بھی اس سے پٹا چل گیا تو چلیے ہم دیچے چلتے ہیں میں پکتی ہوں میں نے ایک خوز بوری مغوایا تھا ؤںجے مجھے خوز بوری اچھہ لگتے ہیں تو میں مغوایا تھا یہ بڑے ایزی تویا ہے انسٹرگرام سے اس کے اچھی خاصی سپیس میں موبائل بھی اسی لئے آجتا ہے یہ میں نے اپنے ایٹی ایم کارڈ رکھتا ہے یہاں پر اپنا موبائل پہنچی سے بھی رکھ سکتے ہیں آئیڈی کارڈ بھی رکھ سکتے ہیں دو تین ڈریک بنے میں جتنے بھی آپ کے کارڈ رکھتے ہیں میں ایٹی ایم کارڈ رکھتی ہوں ساتھ کیونکہ باہر نکلنا ہوگتا ہے تو کیش کم ہو تو آپ ایٹی ایم کارڈ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیسا ہے میرا خراس بڑی بیگ مجھے بتائیے گا لیدر سٹرپ میں آئی ہے اس کا یہ جو سٹرپ ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے اس کی لنگت کر سکتے ہیں جب ہی آپ کو رکھائیڈ ہوتی ہے مجھے جب ہی رکھائیڈ ہو کے لکھنے کرتی ہوں تو یہ میرا خراس بڑی بیگ ہے تو یہ میرا خراس بڑی بیگ سکتے ہیں میرا خراس بڑی بیگز میکنے بہت سے بہت سے بہت زیادہ بیگ ہے ایسا یہ بھی کوالٹ ہے تو یہ بھی اور یہ بھی یہ بھی ٹرس بوڈی میں نے بہت بھی بھی عمل کر رہا ہے اب اس کے اندر ہی میں اس کو رکھ دیتی ہوں اس کو بھی رکھ دیتی ہوں کہ آج کل میں صرف یہ ایسا یہ کہہ رہی ہوں اور جب آپ اس پلو بھی دکھرہ دیتے ہوں یہ کھا ہے پنگ کلر کا پنگ اور گولڈر ایسا لوگنہ مجھے بہت پیانا لکتا ہے مجھے بہت اچھے لکھتے ہیں اس کے ساتھ کھیلنا مجھے بہت اچھا لکھتا ہے تو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ویلوگ یہ تھا آج ایک چھوٹا سا ویلوگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آج آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو جو لوگ میرے ویلوگ سٹو دیکھتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور اچھے چھے کومنٹس کیا کریں جو لوگ چینل کو وزید کرتے ہیں لیکن سبسکرائب میری کرتے کر دیا کریں تاکہ آپ لوگ میرے ویلوگ دیکھ سکیں تو انشاءاللہ اگر میں باپ پر گئے تو اس کا لگ سے ایک ویلوگ بناوں گی نہیں تو کل بناوں گی انشاءاللہ نیو ویلوگ ملکل آپ لوگوں بھی ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئے ویلوگ میں جہاں رہیں خوش رہیں میری دھیروں دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں آپ اس بھی اپنی دھیروں دعاوں میں مجھے میری فیملی کو مجھے میری فیملی کو یاد رکھا کریں پنکھا میں نے چلایا ہوا ہے اور اور میں ویلوگ بنا رہی ہوں اتنا شو رہتا ہے یہ جس مجھے بعد میں یاد رہتی ہے کہ میں نے پنکھا بڑا تیز کیا ہوا تھا مجھے سلو کرنا تھا تو میں نے سلو کر دیا پنکھا تو اب جتنا بھی لوگ بننا تھا وہ تو بن گیا انیویز انشاءاللہ کل پھر ملکا یہ دیکھیں اب ہم لوگ واک کرنے آئے ہیں باہر ابھی ہم لوگ پسٹی گلی میں ہیں اپنے گھر والی گلی سے ہم لوگ باہر آ چکے ہیں اور اس گلی میں یہ ہی دو ہم لوگوں کی واکنگ روٹ ہے کیونکہ بڑی روڈ پر نہیں جا رہے آج کر ہاں پر کٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں سائٹے ایک دم سے آگے سے آ جاتے ہیں اس لئے ہم یہ رسک لے ہی نہیں رہے ہم لوگ ہم لوگ دور سے آوازیں آ رہی ہیں سردیوں میں بوجھ دی آ جاتے ہیں تو میں نے اسے شام میں کہا تھا کہ نائٹ ویلوگ بھی بیچ میں ہوگا تو یہ بھی سا سا بنا رہی ہوں یلم سے ہائی ٹو افریم ہائی ہائی گلائی خراب ہے اسلام علیکم ایک ہم ایک ہم 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 کالی ہے کہ یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں کیوں کہ یہ دیکھیں مجھے بتا آگیا ہے کسی طرح کھانا کھانا کسی طرح کب بھاک کی گیا ہے اٹھنے تیز ہو چکے ہیں کھانا بھی نہیں ڈالنے دیتے فوراں حملہ کرتے ہیں بس نہیں چلتا در کے اندر آرہے ہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں گیر میں ہاں آجی تال میں دیکھتا یہ وہ بہت اس پہ تو میری نظر ہی ہوں گی ہاں یہ میرا کیا میری کانٹنگ تس بھی گھری رہ گی لیمیا تو لیلے میرے سے نہیں جا یہ دیکھیں کتنی سموگ ہے اس ٹائم پی دھوند ہے ہم لوگوں کی میٹ بتا رہی تھی تو وہ اتنی زیادہ فاؤگ تھی یہ فاؤگ نہیں دھوند یہ دھوند نہیں ہے جو چاملوں کی فصلے جب ان کو چاولوں کی فصلوں کو اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد جو سوکھی چیز بچتی ہیں اس کو وہ آگ لگاتے ہیں جب آگ لگاتے ہیں تو اس کے بعد یہ کی طوشن ساری چھوٹے ہیں یہ ساری اس آگ کے دھونے میں اکٹھے ہو کر پیزا میں پھائلتے ہیں اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو اس ہم نے کسی کی شاہدی ہوگی چاول تو سال کے بارہ میں ہی نہیں اٹھتے ہیں اسی موسم میں اٹھاتے ہیں اسی موسم میں اس کو وہ سو مجھے پتے ہیں منجی پہتے ہیں منجی وہ ساتھاتے ہیں اور اس موسم میں آگ لگاتے ہیں اچھا وہ بہتا ہے تو اس کے بعد وہ جب آگ لگاتے ہیں اس کا دنوہ سے زامے ہوتا ہے جو بھی اس کے وہ سارے یہ جو پوشن ہے ہمیں اکٹھا ہوتا ہے اچھا اچھا اور وہ ہر چیزہ پھیل دوتا ہے سہی ہے لہور میں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ لہور میں سب سے پھیلے منجی ٹھیک ہے یہ جو میری خرینڈ نے آج بتایا ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے لاہور میں ہی اٹھاتے ہیں اور لاہور سے سب سے زیادہ شروع ہوتی ہے اچھا یہ کتنے اچھی لائٹس لگ رہی ہیں پودھو میں بلکو ٹھیک ہے چلے جی اب ہم لوگ واک کر لیں کیونکہ یہی روٹ ہے تو پھر میں جب واک اینڈ کروں گی پھر بلوگ بناوں گی جو کہ میں بھول جاتی ہوں ہوفپول یہاں یاد رکھوں گی میں بلوگ میں جہاں رہے کچھ رہے اپنی دیورتوں میں مجھے میری فیمیل میرے پورے پاکستان کو یاد رکھے گا انشاءاللہ کل پھر ملا پات ہوگی کسی میں بلوگ میں مجھے 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 اللہ حافظ